پوچھا ہے کسی ساتھی نے کہ کوئی شخص بدکار ہے اس کی بدکاری کی تصویریں ہیں شاید کسی اداکار کی اور اداکارہ کی تصویریں فوش کوئی ہیں اللہ علم نہیں معلوم اداکار کا نام کیا ہے اور اداکارہ کا نام کیا ہے تو کہنے گا اس کو سینڈ کرنا کیا اجازت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ جلے یہ گناہ ہے تو یاد رکھئے یہ حرام ہے اس طرح کی تصویر ہے سینڈ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جو پردہ پوشی کریں عیب جو ہی نہ کریں عیبو کو چھپائیں اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے اس کے گناہوں کو چھپائیں گے اس کے عیبو کو چھپائیں گے اور جو عیب نہیں چھپاتا اللہ اس کے عیبو کو بھی ظاہر کریں گے تجربہ کر کے دیکھنے جو الزامات لگاتے ہیں یہ خود بھی الزامات کا شکار ہو جاتے ہیں مسلمان کی شان کیا ہے مسلمان کی شان یہ سلامتی والا ہے یعنی اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس سے کسی کو نقصان نہ ہو اس سے کسی کی بھیجزی نہ ہو کیا خبر کہ جس کے آپ تصویریں شاہد کر رہے ہیں اداکار کی اداکارہ کی فورت تصویریں ننگی تصویریں وہ توبہ کر لیں اور بھائی جتنی بھی ننگی تصویریں ہو جتنا بھی اس نے زنا کیا ہو اللہ تو کتے کو پانی ملانے پر زنا حق کا ساری زندگی کا زنا معاف کر دیتے ہیں حدیث میں نے ابھی علم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شک فرماتے ہیں جیسے ایک دفعہ بھی زندگی میں اللہ کہا وہ اللہ اس کو معاف کر دیں گے وہ رہت میں نہیں زادان روزانہ زنا کرتا تھا روزانہ روزانہ معافی نے اس کو ولی اللہ کا سردار گناہ دیا تو میرے عزیزوں ہم یہ سینڈ کر کے اب فرد کریں اس اداکارہ نے توبہ کر لی اب ہم سینڈ کر رہے ہیں کیا ہوگا اس کا گناہ ہمیں ملے گا جب تک ہی سینڈ ہوتا رہے گا جب تک ہی یہ مواد رہے گا فیس بوک پر ویڈ سف پر سوشل ویڈیا پر ہمیں گناہ ملتا رہے گا ہم مر جائیں گے پھر بھی گناہ ملتا رہے گا تو مسلمان بنائے شریعت رہے تاکہ یہ برد پوشی کریں عیب چھوپ ہے کئی رویتیں ہیں جو عیب چھوپاتے ہیں اس کے عیب چھوپیں گے جو عیب چھوپاتے ہیں اس کو اللہ معاف کریں گے جو عیب چھوپاتے ہیں اللہ اس کو جنت دیں گے ہم جنت کے معاشرے سے ہٹ کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں عیب کو راز اچھالنے والا جی تو جہنم کا معاشرہ کرتے ہیں مسلمان ابھی ایسا نہیں کرتا جتنا اختلاف ہو جائے اختلاف کریں مخالفت نہ کریں عیب کو نہ اچھالیں توہمت نہ لگیں الزام نہ لگیں وہ تو کافر کے لیے جائز نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ فیرون کے پاس بھیجنے مسلمان کو فرمائے رہے ہیں فقور اللہ وکول اللہ یہ نا پیار سے بات کرنا اور مسلمان کو دلیل کر دیتے ہیں اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں اس کی کپڑے اتنی تصویریں شائع کر دیتے ہیں اس لئے توبہ کر لی تو آپ کا بیڑا گھر کھو گیا آپ کی زندگی بھی بھر کی بات اززائے ہو کر آپ جہنم میں چلے جائیں گے وہ ہوگا اور اس لئے حضور نے فرمایا کہ الزام نہ لگاؤ کافر نہ پر ہو سکتا ہے کافر آپ پر لوٹیں لانت رب ہے جو ہو سکتا ہے لانت آپ پر لوٹیں تو آپ ملون ہو گئے وہ جنتی بن گیا توبہ کر لیں اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توبہ کی توفیق اتا فرمیں اس طرح کی فورت تصویریں سینڈر نہ کریں جیت گناہی اور حرام منہ ہے سلم سلم سلم